ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھتے یہ سنتے ہوں گے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہائی برڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے جو ہر وقت اہل خانہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتا رہتا ہے اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں دوائیں چر رہی ہوتی ہیں اور برڈ پریشر بھی آئے روز پریشان کر رہا ہوتا ہے اور کبھی نیند اڑ جاتی ہے کبھی درد سر ہے اور کبھی سوے یا سویوں کی طرح چوبنے والا جو درد ہوتا ہے وہ جسم میں پیدا ہوتا ہے آنکھیں سرخ ہیں سوجیوں ہی ہیں ہاتھ پھول جاتے ہیں ہر وقت غصہ جو یہ ناک پہ چڑھا رہتا ہے اور اس قسم کی مختلف علامات جسم کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں دوائیں بھی مسلسل چر رہی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بھلا ان دوائوں کا کیا فیدا کہ یہ دوائیں زندگی کا حصہ بھی بنی رہیں اور مرض بھی اپنی جگہ پر جوں کی تو موجود رہے آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ صرف تین ماہ کے مسلسل استعمال سے ہائی برڈ پریشر ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دیتا ہے پھر زندگی بھر یہ دوبارہ مرض لوٹ کر نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ دوائے چھوڑ دے اور مرض بھی دوبارہ لوٹ کر آ جائے یہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتا ہے پہلے نسخہ نوٹ فرمالے باقی باتیں انشاءاللہ نسخہ کے میں بات بیان کروں گا گلاب کے پھول یہ ساٹھ گرام تخمہ کاسنی تیس گرام جاؤکھار دس گرام کلمی شورہ دس گرام حلدی پیسی ہوئی لینی ہے یا پیس لینی ہے پہلے یہ بھی دس گرام ہو اب آگ کا جو دودھ ہے اس کے دس کترے اسی حلدی کے اندر ڈالنے ہیں پیسی بھی حلدی کے اندر آگ کا جو دودھ جو ہے باقی ساری چیزیں تو پنسار سے مل جائیں گی لیکن آگ کا دودھ جو ہے یہ آپ کو خود جانا پڑے گا آگ کا پودا عام ہوتا ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے ہر آدمی سے اس کی پہچان بھی رکھتا ہے کہ یہ آگ کا پودا ہے تو اس کی ٹرین کو توڑیں گے تو دو تین کترے آرام سے نکل آتے ہیں تو یہ پیسی ہوئی حلدی کے اندر آگ کے دودھ کے دس کترے اگر گیارہ بھی ہو جائیں بارہ بھی ہو جائیں پریشان نہیں ہونا یہ کوئی اتنے بڑے نقصان والی چیز نہیں ہے تو یہ کترے جو ہیں نا آپ نے ڈال لینے ہیں حلدی کے اندر اب اس کو کھرل کے اندر ڈال کر اتنا اسے کھرل کرنا ہے کہ یہ سارا یک جان ہو جائے دودھ کا کوئی ذرہ اندر باقی نہیں نظرانا چاہیے یعنی صفیح ذرہ ہوتا ہے نا یہ نظر نہیں ہوتا ہے سب کی سب وہ حلدی کے اندر مکس ہو جائے پس جائے اس کے اندر پھر باقی جتنی بھی دمائیں ہیں ان دماؤں کو ملا کر یہ اسے آپ نے کوٹ لینا ہے پھر والا چمچ ہوتا ہے نا جس سے ہم چاو لگارہ کھاتے ہیں تو یہ چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ آپ نے کھانا ہے بس ایک ہدایت اور بھی سن لیں کہ ایک ہفتہ دوائی استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا یہ بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرے یا تیسری ہفتے یہ بلڈ لو ہونا شروع ہو جائے گا مگر آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی دوائی کا مسلسل استعمال رکھنا ہے کیونکہ دوائوں کے زور پر یہ بلڈ آرزی طور پر لو ہوگا یہ یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ بلکل اب ٹھیک ہوگی اب دوائی چھوڑ دی جائے تو آگے ہائی نہیں ہوگا یہ آرزی طور پر ہوگا دو مہینے تک لگتار تین وقت آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور دو مہینے کے بعد اب اسے آپ نے دو وقت کر دینی ہے یعنی صبح اور شام کر دینی ہے اب اسی طرح دھائی مہینے تک دو وقت کریں یا ایک وقت کر لیں پھر اس میں آگے ناغہ بھی کرنا شروع کر دیں یعنی کبھی دوائی کھالی اور کبھی چھوڑ دی اس دوران جو ہے نا گرم چیزوں کا پرہیز یہ لازمی ہے گرم چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی ورنہ علاج کا فائدہ نہیں ہوگا اچھا ایک اور بات بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تین مہینے کے بعد تو آپ نے یہ دوائی چھوڑی دینی ہے اور یہ جو گرم چیزیں ہیں یہ بھی آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی کیونکہ بلڈ کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ گرم چیزیں استعمال نہ کی اب جب یہ تین مہینے گزر جائیں تو اب آپ نے یہ ساری دوائیں چھوڑ دینی ہے اب اپنی مرضی سے جو چاہیں کھائیں چاہے گرم کھالیں یا ٹھنڈی کھالیں انشاءاللہ تعالی یہ بلڈ آپ کا کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا تو یہ بلڈ پریشر اگر کسی کا ہائی ہو جائے تو فوری طور پر نارمل کرنے کے لیے فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی میں نے ایک نسخہ بتایا ہے میری ویڈیو نمبر تیتیس میں آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں فوری طور پر دس منٹ کے اندر اندر یہ بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی مریض سکون کے اندر آ جاتا ہے جہاں ایلوپیتی ادویات کام نہیں کرتی وہاں یہ بہت بہترین کام کرنے والا نسخہ ہے آخر دامانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ